سر درد کو عام طور پر بیماری نہیں بلکہ مختلف بیماریوں کی علامت سمجھا جاتا ہے لیکن بعض مرتبہ کسی خاص وجہ کے بنا ہی سر میں درد ہوتا ہے تو یہ ایک بیماری بھی ہو سکتی ہے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ سر کے درد یعنی مایگرین میں مورسی عوامل بھی کار فرما ہو سکتے ہیں سر میں درد کی کئی وجوہات ہو سکتی ہے جیسے کہ مسلسل نزلہ رہنا، پیٹ ساف نہ رہنا یا قبض کی شکایت رہنا آنکھوں کی کمزوری، نیند پوری نہ ہونا، فکر اور ذہنی دباؤ قابلی ذکر ہیں اب چاہے درد کسی وجہ سے بھی ہو اس کے علاج کے لیے ہم آپ کے لیے لے آئے ہیں کچھ آسان اور گریلنس کے سر کے درد میں ضروری نہیں کہ صرف سر پہ ہی مالش کرنے سے آرام ملے بلکہ جسم کے کچھ حصوں پر ہلکے ہاتھ سے فرشتر ڈالنے سے بھی فوراں آرام آ جاتا ہے جبکہ اگر رات کو سوتے وقت پاؤں کے تلوں پر گرم گی کی مالش کر دی جائے تو سر درد میں اسی وقت آرام آ جاتا ہے اور اگر گرمی سے سر میں درد ہو رہا ہو تو تلوں پر پیاز کو پیس کر اس کی لیپ لگائی جائے اور ہلکے سے مساج کرے تو فوراں آرام مل جاتا ہے ایسے ہی ہلکے گرم سرسوں کے تیل اور لیسن کو پیس کر ان دونوں کو ملا کر کن پٹیوں پر مساج کرنے سے بھی فوراں آرام مل جاتا ہے جنہ افراد کو مسلسل سر میں درد رہتا ہو تو انہیں مصری سونف اور خوشک نارل ملا کر چبانا چاہیے ایک چائے کا چمچ سونف چبا کر اس پر چائے ہی پی لینے سے پرانا سر درد بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے سر کے درد میں چھوٹی الائچی کو چبانے یا اس کو عبال کے پینے سے بھی سر درد میں آرام مل جاتا ہے اگر تھکان کی وجہ سے سر میں درد ہو تو ایک کپ پانی میں دو تین دالچینی کی ٹکڑے اور الائچی کے چند دانوں کو عبال کے پینے سے پٹھوں کے کھچاؤں میں کمی آتی ہے اور سر کا درد بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے آدھے سر کا درد زیادہ تر نوجوانوں کو ہوتا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ ٹینشن، گصہ، محنت اور بدحضمی ہونا ہے اس تکلیف میں تیز روشنی شور و گل زیادہ حرکت درد کی تکلیف میں اضافہ کرتے ہیں اور اگر یہ شدت اختیار کرے تو چکر بھی آ جاتے ہیں آنکھوں کے گرد اندھیرہ بیچھا جاتا ہے اور اس درد کا آسان حل ہے نیند کو پورا کرنا کیونکہ سر درد کے شکار صرف مرد حضرات ہی نہیں ہوتے بلکہ خواتین اور بعض اوقات کم عمر کے بچے بھی سر میں درد کی شکایت کرتے نظر آتے ہیں یہ کیفیت اتنی عام ہو گئی ہے کہ لوگ اس کا علاج کروانے کے لیے اب ڈاکٹرز کے پاس جانے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتے بلکہ بغیر کسی ڈاکٹری نسخے کے کسی بھی میڈیکل سٹور سے دوائیاں خرید کے کھالیتے ہیں یہ دوائیاں وقتی طور پر تو اثر کرتی ہے لیکن جیسے ہی ان کا اثر ختم ہو جاتا ہے درد دوبارہ سے شروع ہو جاتا ہے حالانکہ جسم کے کچھ حصوں پر مساج کرنے سے صرف پانچ منٹ میں سر کے درد سے چھٹکارہ حاصل کیا جا سکتا ہے نمبر ایک جو افراد اپنی آنکھوں میں یا ان کے ارد گرد درد محسوس کرتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ دونوں باؤں کے درمیانی حصے پر ساٹھ سیکنڈ تک دائری کی شکل میں کسی بھی تیل سے مساج کریں اس طریقے پر عمل کر کے سر کے درد میں فوری آرام آ جاتا ہے مائی گرین یعنی آدھے سر کے درد سے نجات حاصل کرنے کے لیے سر کے پچھلے حصے میں جہاں دو گھڑے محسوس ہوتے ہیں ان پر انگوٹھوں کی مد سے دباؤ ڈالیں اور تقریباً پانچ منٹ تک اسی حالت میں رہیے اس کے بعد ہلکے سے مساج کیجئے تو آدھے سر کے داد میں اسی وقت آرام مل جاتا ہے گردن کے پچھلے حصے پر جہاں سے کھونپڑی شروع ہوتی ہے اس سے تھوڑا اوپر کی جانب ہلکے سے مساج کرنے سے سر کی رگوں کو آرام ملتا ہے اور درد بھی ٹھیک ہو جاتا ہے تو امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہو سبسکرائب کیجئے اس چینل کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی رائے ہو تو کومیٹ کیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں شکریہ